بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج آپ سے میں بات کروں گی پلانٹس کے بارے میں بہت سارے پودے ہوتے ہیں ہمیں کون سے پودے اپنے گھر میں رکھنے چاہیے اور ہمیں کون سے پودوں کو آوائٹ کرنا چاہیے کیونکہ جو پودے آج میں بات کر رہی ہوں کہ کون سے نہیں رکھنے چاہیے ہوتا یہ ہے کہ آپ کے گھر میں آپ کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید کسی نے جادو کرا دیا یا کوئی پریشانیاں ایسی آ رہی ہیں اس کے پیچھے پلانٹس ہوتے ہیں آپ ڈپریشن کے مریض بن سکتے ہیں ریلیشنشپ میں پرابلم نظر آ سکتی ہے گھر میں لڑائی چھگڑا کہتے ہیں نا کہ ریلیکس فیلنگ نہیں ہوتی آپ نا چاہتے ہوئے بھی سیڈ فیل کرتے ہیں آلون فیل کرتے ہیں آپ کے کام میں رکاوٹے آتی ہیں بہت ساری لڑکیوں کے شادی میں رکاوٹے آتی ہیں ان کی شادی نہیں ہو پاتی وہ کیوں ہوتا ہے وہ کون سے پلانٹس ہیں آج ہم ان کے اوپر بات کریں گے پلیز اگر آپ کے گھر میں ہے تو انہیں فوراں جو ہے گھر سے ہٹا دیں نکال دیں جیسے کہ کانٹے دار اس ٹائپ کا پلانٹ ہو تو آپ نے یہ اپنے گھر میں نہیں رکھنا کیونکہ یہ نیگیٹیف اینرڈجی دیتا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں یہ بھی اس طرح کے بھی پلانٹس ہوتے ہیں دیکھیں جن کے اوپر کانٹے ہوتے ہیں اگر آپ ان کو ٹچ ہو جائے آپ کا ہاتھ تو تکلیف دے لگتا ہے نیڈل کی طرح چکتے ہیں دیکھیں اس طرح کے یہ بھی ایک چھوٹے چھوٹے بانے ٹائپ کے ہوتے ہیں اس میں بھی کانٹے نکلے بھی ہوتے ہیں تو یہ آپ نے نہیں رکھنا اس ٹائپ کے بھی ہوتے ہیں دیکھنے میں بڑے خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں لوگوں نے کچن میں رکھے ہوتے ہیں گھر کے اندر آپ نے نہیں رکھنا نہ گھر کے باہر کیاریوں میں لگانا ہے ان کو فوراں ہٹا دیجئے کیونکہ یہ نیگٹیف انرژی آپ کے گھر میں لارہے ہیں آپ کے ریلیشنشپ میں کاٹے ہی کاٹنے بھر دیں گے اور کچھ بھی نہیں ہوگا نفرتیں جنم لیں گی جیسے کیکٹس ہے یہ پلانٹ تو عدیس کے مطابق بھی ہے کہ یہ جہنم کا پودا ہے تو دیکھیں نا اب آپ ایک سہرہ کا پودا ایک جہنم کا پودا آپ آباد گھر میں لگائیں گے تو کیا آپ کا گھر آباد رہے گا نہیں گھر اجڑ جائے گا ویران ہو جائے گا جن لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہوتی ہیں وہ لوگ بھنڈی کا پودا اپنے گھر میں بلکل نہ لگائیں ان بچیوں کی شادیوں میں ڈیلے آئے گا اور تیری ہوگی تو بھنڈی کے پودے کو بھی آوائٹ کریں کہ اس کو آپ گھر کے اندر نہ لگائیں اگلا پودا جو میں آپ سے بتا رہی ہوں یہ تو ہم نے خود ازمائیوہ ہے مرچ ہری مرچ کا پودا میری نانی کیا لگا ہوتا تھا میں نے خود ان کے گھر میں گھر میں فساد بدتمیزیاں ناچاکیاں ایک دوسرے کو لڑائی جھگڑے دیکھتے ہوئے میں نے اس کو دیکھا ہے اور ان کو کسی نے کہا تھا تو انہوں نے یہ پودا نکال دیا تھا کیاری سے اس کے بعد ہر چیز موطلی ہو گئی تھی صحیح ہو گئی تھی تو یہ بہت نیگٹیف پودا ہے گھر میں مرچ نہ لگائیں کیونکہ مرچ ترش ہوتی ہے تو ہر بندے کی زبان سے مٹھاز قتم ہو جائے گی اور ایک ترش پنا ایک ایک کڑواہت جو ہے وہ جنم لے گی ایک تیزی جنم لے گی تو ان پودوں کو ہم نے آوائیڈ کرنا ہے اور آگے بھی میں اس طرح کی بہت سارے پودوں کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو لکھی ہوتے ہیں جو آپ کو گھر میں رکھنے چاہیے آگے بتاؤں گی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجئے اور میرا ایک چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنا بہت خیال رکھئے اب دیجئے اجازت اللہ حافظ